بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سولہ اپریل بروز منگل ہم بات کریں گے دو ہمشوس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے لاہور ایک اور سے جسٹر شاہد کریم صاحب نے ایک اور سیٹ واپس کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اسمبلی میں اور جو دوبارہ گنتی کا حکم نامت اس کو معطل کر دیا ہے اور دوبارہ گنتی میں جو نون لیگی امیدوار کی دو ماہ بعد گنتی کے بعد نون لیگی امیدوار کو کامیاب قرار دلوا دیا گیا تھا اس کو بھی کل ادم قرار دے دیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشیوز ہیں ایک تو پی اے اے کی جانب سے اور ایک معاملہ ہے اندرونے سندھ ڈاکووں سے متعلق جس پر اہم پیشرف سامنے آئی ہے آپ جانتے ہیں کہ نگران حکومت جو سندھ کی نگران حکومت تھی وہ اور اب جو مراد علی شاہ کی پچھلی دہائیوں سے جو حکومت چلتی آ رہی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں نگران حکومت کہتی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس جو سابق منتخب حکومتیں تھیں یا پاکستان پی پس پارٹی یا ان کے ایم اے اور ایم پی اے کی ملی بگت سے ہو رہا ہے اور دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ ہر کام جو بھی کیا جا رہا ہے وہ نگران حکومتوں کی نلائکیوں کی وجہ سے اس وقت پورے صوبے میں جو بدامنی ہے وہ نگران حکومتوں کی نلائکیوں کی وجہ سے اچھا ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا فیضاباد کمیشن ریپورٹ جو سامنے آگئی ہے اس کے بھی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا اندرونے سندھ ڈاکوں کو عراقین اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ کیا ہے سابق نگران وزیر داخلہ برگیڈیا ریٹیرڈ حارس نواز نے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اندرونے سندھ ڈاکوں کو عراقین قومی واسوبائی اسمبلی ایم این ایز اور ایم پی ایز کی حمایت حاصل ہے اگر پیپلز پارٹی کے ایم این ای ایم پی ایز یا جو ان کے رہنماء ہیں ان کی پشت بنائی حاصل نہ ہو تو کسی بھی صورت میں جو ڈاکوں ہیں سندھ میں وہ اتنی تباہی نہ مچا سکیں آپ کو یاد ہوگا جب پیڈیم کی حکومت آئی اور آرمی چیف آسم منیر کی سربرائی میں ایک ٹیم بنی اور انہوں نے کہا کہ ہر صورت جو آئل کی سمگلنگ ہے اس کو روکا جائے گا اور اس میں پھر ایک ریپورٹ سامنے آئی تھی جو حکومت کے بھی سامنے رکھی گئی تھی کہ اس میں سیاست دان بھی سمگلنگ میں ملوث ہیں اداروں کے لوگ بھی ملوث ہیں پولیس کے مقامی لوگ بھی ملوث ہیں تو پوری اس کے اوپر ایک ریپورٹ سامنے آئی تھی تو جہاں بھی فراڈ ہوگا جہاں بھی کوئی ڈکیٹی ہوگی جہاں بھی کوئی ایسا معاملہ ہوگا بدقسمتی سے یہ جو ٹپیکل دو خاندانوں سے جڑے لوگ ہیں وہ اس میں ملوث ضرور پائے جائیں گے وزیر داخلہ سندھ زیاال حسن لنجار کے بیان پر ردی عمل میں انہوں نے کہا کہ مقامی سردار ڈاکوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اندرونی حسین ڈاکوں کو عراقین قومی و عصبہ اسمبلی کی حمایت حاصل ہے حارس نواز نے جو سابق نگران وزیر داخلہ تھے انہوں نے زیاال لنجار کو مشورہ دیا کہ الزام لگانے کے بجائے اپنی ذمہ داری پوری کریں آہ کاندھ کورٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ سندھ زیاال حسن لنجار نے کہا تھا کہ نگران حکومت کے دور میں کراچی میں بگاڑ آیا آئی جی کے ساتھ بیٹھ کر سٹریٹیجی بنائی ہے یہ بگاڑ ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا اور ساتھ جو موجودہ وزیر داخلہ سندھ زیاال حسن لنجار کا کہنا تھا کہ ڈاکو اور جرائم پیشہ ناصر سرینڈر کر دیں پکے اور سندھ کی صورت حال سے متعلق لاحمل بنایا ہے کبائلی جھگڑوں کے خاتمے کے لیے سرداروں کا اجلاس بھی بلانے کا اعلان کیا اور اب جو کہا جا رہا ہے کہ ہر صورت اس میں ملوث ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز اب اندرون نے سندھ کس کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں بھلے وہ فارم فور ڈی سیون کی ہیں لیکن ہیں تو وہ پی ویس پارٹی کے اور وہ سارے کے سارے ان معاملات میں ملوث ہیں یہ سابق وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ان ساری کے ساری چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا اور سارے معاملات کو واج کیا فیضہ بادہرنا کمیشن کی ریپورٹ سامنے آگئی ہے جس میں ایک انگلی نہیں پورے کا پورا جو ہاتھ ہے وہ مسلم لیگ نون کی اس وقت کی حکومت شادخہ کانباسی کی وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کی اور اصل ذمہ دار ذمہ دار ٹھرائے گیا شہباز شریف کی پنجاب حکومت کو آپ جانتے ہیں چھ ججز کا خط آیا اس کے بعد وزیر آزم کے ساتھ ملاقات ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان کی اور علامیہ جاری کیا گیا کہ چیف جسٹس نے ایگزیکٹیو ہیڈ کو یہ کہا جو ریاست کے ایگزیکٹیو کی ہیڈ ہے وزیر آزم ان سے کہا کہ فیضہ باد دھرنا کمیشن جو فیصلہ ہے فیضہ باد دھرنا جو سپریم کورٹ فیضہ باد دھرنا فیصلہ ہے اس پر عمل درامت کے لیے قانون سازی کی جائے گی اس فیضہ باد دھرنا فیصلہ پر عمل درامت کرتے ہوئے کمیشن بنا اور اس کی ریپورٹ آئی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر جج سپریم کورٹ آف پاکستان جس ایگزیکٹیو ہیڈ کے پاس بیٹھ کر یہ علامیہ جاری کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایگزیکٹیو سے کہا ہے کہ فیضہ باد دھرنا فیصلہ پر عمل درامت کیا جائے اور قانون سازی کی جائے کمیشن کی ریپورٹ آئی ہے کہ وہی شہباز شریف کی حکومت کی ذمہ داری تھی جو ناکام ہوئے جس کی وجہ سے فیضہ باد دھرنا اور یہ سارے معاملات ہوئے تو پھر مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ جس ایگزیکٹیو ہیڈ کو کہہ رہی ہے جو اس وقت وزیر آزم ہے کمیشن کہتا ہے کہ اس وقت وہ وزیر آلہ تھے پنجاب کے اور یہ ساری کے ساری جو کوتہ ہی ہے یا ذمہ داری ہے ان پر آئید ہوتی ہے یہ ہمارے ملک کا نظام ہے جیسا فرد جرم جس دن آئید ہونی تو اس دن وزیر آزم بنایا گیا تھا یہ بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے تحریک لبیک پاکستان کی دوہ در سترہ کے دھرنے کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے فیضہ باد دھرنا کمیشن نے اپنی ریپورٹ و وفا کی حکومت کو بھیجوا دیا جس میں دیگر چیزوں کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کام کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون سازی اور قواعد و ضوابط کا مصفدہ تیار کیا گیا ہے تیار کرنے کی سفارش کی گئی ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ سویلین معاملات میں فوج یا اس سے منسلک ایجنسی کی مداخلت سے ادارے کی منصفانہ ساکھ بری طرح متاثر ہوتی ہے فوج ریاست کا مقدس بازو ہے یہ اس کمیشن کی ریپورٹ میں دیا گیا ہے مقدس بازو ہے اس لیے تنقید سے بچنے کے لیے ادارے کو عوامی معاملات میں ملوث نہیں کیا جا سکتا یہ کام انٹیلیجنس بیورو اور سیول انتظامیوں کو سوپا جا سکتا ہے کمیشن نشہری علاقوں میں پیرا ملٹری ایف سی اور رینجرز کی تائناتی کے خلاف بھی تجویز فرام کی ہیں ریٹائر پولیس افسر سید اختر علی شاہ کی سربرائی میں سابق انسپیکٹر جنرل پولیس آئی جی پی اسلام آباد طاہر عالم خان اور ایڈیشنل سیکٹی داخلہ خوشحال خان پر مشتمل تین رکنی ممبر نے پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف زیرو ٹولرنس پر بھی زور دیا اور حکومت کو خطرے کی بنیادی وجوہات سے نمٹنے کے لیے اپنی پولیسیوں پر نظر سانی کا بھی مشورہ دیا کمیشن پاکستان کمیشن آف انکوائریز ایکٹ دوہزار سترہ کے تحت تشکیل دیا گیا تھا کہ چھے فروری دوہزار انیس کے سپریم کورٹ کے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے فیصلے کی تعمیل کو یقینی بنایا جا سکے جسے اس وقت کے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے تحریر کیا تھا ریپورٹ میں کہا گیا کہ فیضہ بادھرنے کے نتائج اس وقت کے رہنما اور خاص طور پر حکومت پنجاب کی معاملے کو سنبھالنے کی حمد نہ ہونے کے وجہ سے رونما ہوئے ریپورٹ کی نشاندائی کی گئی کہ حکومت اور سرکاری اداروں کی جانب سے معاملہ مذاکرات کے ذلیعہ حل کرنے اور طاقت کے استعمال سے گریز کرنے کا مہدہ ہوا تھا ابتدائی طور پر وفاقی حکومت نے موقف اختیار کیا کہ پنجاب حکومت اس معاملے کو اپنے دائر اختیار میں لے تاہم حکومت پنجاب کا موقف رہا کہ انہوں نے مظاہرین کے بارہ میں سے گیارہ مطالبہ تسلیم کر لیے چونکہ مظاہرین کے آخری شکایت مرکز سے تھی اس لئے صبحی حکومت نے استدلال کیا کہ انہیں اسلام با جانے کی اجازت دی جائے پنجاب حکومت نے مبینہ طور پر مرکز کو یقین دلایا کہ مظاہرین اپنا احتجاج درش کروانے کے بعد پرامن طور پر منتشر ہو جائیں گے کمیشن نے یہ بھی نوٹ کیا کہ چونکہ اس وقت کے وزیراعظم سابق وزراء قانون داخلہ اور سابق وزیراعلا پنجاب میں سے کسی نے بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر مظاہرین کی زہورت کاری کا الزام نہیں لگایا اور نہ یہ سلسلے میں کوئی ثبوت پیش کیا اس لئے کمیشن تنظیم یا تحریک لبیک باکستان کے دھرنے کے ساتھ جڑے کسی بھی ریاستی اہددار سے رابطہ نہیں کر سکا ریپورٹ میں ٹیل پی کے ساتھ ہونے والے موہدے کا موازنہ دو ہزار کی دھائی میں اسکریت پسند گروپوں کے ساتھ کیے گئے موہدے سے بھی کیا گیا ریپورٹ میں پر تشدد انتہاب پسندی سے امٹنے کے لئے طریقہ کار پر نظر سانی کا مطالبہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ مذہبی اسکریت پسندی کی ڈائنومکس کا تجزیہ کیے بغیر حکومت ہمیشہ کی طرح بنیادی وجہ کو حل کرنے کے بجائے صرف فوری حل کی کوشش کہہ رہی ہے اور ایسے روح جان نے ماضی میں کبھی کام نہیں کیا اور نائی مستقبل میں کام کرے گا مظاہرین کی شرائط پر موہدے پر دستخط اور ماضی میں دوسرے اسکریت پسند گروہوں کے ساتھ اس طرح کے موہدوں سے گہرے مسئلے کا عارضی حل ہی نکل سکتا ہے اس میں دہشتگردی کے مالی معاملت کو روکنے کے لیے ایک موثر نظام کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں پاکس پیمرا اور وزارت داخلہ کے درمیان سوشل میڈیا کی نگرانی کے لیے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے نقصان دے مواد کے خلاف رابطہ ہونا چاہیے کمیشن نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت میں کوتاہی کا بھی مشاہدہ کیا اور کرملل انصاف کے نظام میں بنیادی اصلاحات کے ذریعے انصداد دشتگردی کے اداروں کو مضبوط بنانے کیا بھی کہا اس نے اکیس روزہ دھرنے کے دوران دشتگردی اور دیگر جرائے میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ مقدمات دوبارہ کھولے جا سکتے ہیں اور ان کی تحقیقات کر کے انہیں منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے ریپورٹ میں کہا کہ مصطفیہ ایمپیکس کیس کے فیصلے پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے جس نے وزیراعظم کی ایگزیکٹیو اتھارٹی کو کمزور کر دیا تھا اس میں کہا گیا کہ اسلامباد کیپیٹل تیریٹری کو مکمل انتظامی اور مالیاتی اختیار کے ساتھ صوبے کا درجہ دیا جا سکتا ہے اور ادارالحکومت میں پولیس آرڈر دوہزار دو نافذ کیا جا سکتا ہے یہ ریپورٹ ہے اب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم فیضہ باد دھرنا فیصلہ کو دیکھیں جس کے اوپر قاضی فیضی صاحب نے بار بار اس کا ذکر بھی ہوتا ہے اس میں صرف ایک بات تھی کہ اس وقت کے جو فیض امید تھے اداروں کی اہدہ دار تھے وہ اس میں تھے اور وہ دھرنے کے پیچھے اور ان کا کیا کردار تھا انہوں نے کیوں پھر وہ پیسوں دینے کی ویڈیوز وائرل ہوئیں اور وہ کیوں گئے انہوں نے کیوں مذاکرات کیا یہ ساری باتیں یہ تھا اور اس کے اوپر ادارت نے کہا تھا کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں لیکن اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہو گئی ہیں کہ معزز جو عدالت ہے معزز جو کمیشن ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جی اس میں اداروں کے لوگوں کی کوئی اس میں ملوث ہونا شامل نہیں ہے کابینہ نے ہی منڈیٹ دیا کابینہ کی اجازت اور کابینہ کی ہدایت پر جو فیض امید ہے انہوں نے جا کے مذاکرات کی ہے اور انہوں نے کوئی اس میں ان کی ایرولمنٹ نہیں تھی چونکہ سابق وزیر اعظم یا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب یا کسی نے بھی اداروں کے حوالے سے یا ان کے ملوث ہونے کے حوالے سے یا کسی شک و شبہ کا اظہار ہی نہیں کیا تو ہم کیسے اداروں کے لوگوں کو جا کے انویسٹیگیٹ کرتی اس وجہ سے ہم نے ان کو چھڑے ہی نہیں ہے ساری کی ساری ذمہ داری اس وقت کی وفاقی نون لیگ کی حکومت پر اور نون لیگ کی پنجاب حکومت پر ڈالی ہے جن کی اب بھی حکومت ہے پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اب قاضی فیض ایسا صاحب جو فیض امید کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آتی تھیں اب یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے دوسری جانب پی پی ایک سو تیتیس ننکانہ صاحب سے مسلم جی قنون کے ایم پی اے رانا محمد ارشد کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جسٹریس شاہد کریم لاہور ایکوڈ نے موطل کر دیا ہے لاہور ایکوڈ نے ایم پی اے رانا محمد ارشد کی کامیابی کا نوٹفیکیشن موطل کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے دوبارہ گنتی کے حکمات کو بھی موطل کیا ہے عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جواب بھی طلب کر لیا ہے جسٹرش شاہد کریم نے پی ٹی اے امیدوار محمد عاطف کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار کی جانب سے عابد حسین پیش ہوئے فکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن دوہزار چوبیس میں الیکشن کمیشن نے جو آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو اندخوابات ہوئے تھے تو الیکشن کمیشن نے محمد عاطف پی ٹی اے امیدوار کو کامیاب قرار دیا نون لیگ کے رانہ محمد عرشد کی ارشد کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کا آرڈر کیا دوبارہ گنتی میں ریٹرنگ افسر حلقہ پی پی ایک سو تیہتر نے رانہ محمد عرشد کو دو ہزار پانسو اکتر ووٹوں کی لیڈ سے اکثریت سے کامیاب قرار دلوا دیا گیا درخواست گزار نے استعداء کی کہ عدالت ریٹرنگ افسر کا نون لیگ کی ایم پی اے رانہ محمد عرشد کی کامیابی کا نوٹفیکیشن کل ادم قرار دے اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت نے جیسے قیوم نہرہ جو گزران والے سے نیشنل اسمبلی کی پاکستان تحریک انصاف سے ایک سیٹ لی گئی تھی وہ واپس کر کے دی ہے تو آج صبحی اسمبلی کی بھی ایک سیٹ نون لیگ سے واپس فارم فورٹی فائیو کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو کر کے دی ہے یہ بڑی پیش طرف سامنے آئی ہے اللہ پاک پاکستان کا اہمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات